اسلام علیکم جی باتم کی طرف جو ہے وہ اٹینڈنس میں شیئر کرنے لگاؤں وان بائی وان جو ہے وہ میں رو نمبر سکرول ڈاؤن کروں گا جس سٹوڈنٹس کی اٹینڈنس نہیں ہوئی وہ اپنے اٹینڈنس جو ہے وہ ابھی لگوائے گا اور کوئی ایسا سٹوڈنٹس جس کی اٹینڈنس نہیں ہوئی اب میں لیکچر جو ہے وہ شیئر کرنے لگاؤں تکیبا جتنے بھی سٹوڈنٹس میٹرے ہوئے تھے ان تمام کی جو اٹینڈنس ہے وہ ہو چکی ہے تقریبا موسٹی سٹوڈنٹس جو ہے وہ آن ہو چکی ہے اور میں نے اٹینڈنس جو ہے وہ جو سٹوڈنٹ آن لائن ہمین کی لگا دی ہے میں لیکچر سٹارڈ کرنے سے پہلے جو ہے وہ اتفاہ اٹینڈنس جو ہے وہ شیئر کرنے لگاؤں اور جس سٹوڈنٹس کی اٹینڈنس جو ہے انہیں لگا دی ہے اور جس سٹوڈنٹس کی اٹینڈنس نہیں ہوئی آپ لوگ نے غور سے اس اٹینڈنس کو جو ہے وہ棒 کرنے بیٹنے کے بعد جس سٹوڈنٹس کی اٹینڈنس نہیں ہوئی صرف وہ سٹوڈنٹس میں اپنے اٹینڈنس مگن لگوائے گا موسیقی 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 جی سر آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے اچھا جی what is software configuration management SCM کہ software کی configuration جو ہے وہ کیا ہے اس کو ہم نے کیسے manage کرنا ہے اور بعد میں اس کو maintain ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے آج جو ہے وہ discuss کرنا ہے تو میں start کرنے لگا ہوں in SPM software configuration management SCM is processed to systematically manage organize and control the changes in the documents code and other entity during the software development life cycle شروع سے ایک ہی topic جو ہے وہ ہمارا discuss ہو رہا تھا کہ system development life cycle جو ہے اس میں آپ نے code کو اپنی documentation کو اپنے جو ہے organizations کو اپنی controls کو ان تمام کے لحاظ سے جو آپ اپنا system development life cycle میں analysis کریں گے اس کا logical design بنائیں گے اس کا code کریں گے اس کی documentation ہوگی وہ ساری کی ساری SDLC کے ثروح ہی ہوگی وہ بعد میں depend کر رہا ہے کہ آپ کون سا model جو ہو جو ہے وہ select کر رہے ہو واتر فار ہے سپیرل ہے وی model ہے حرارکیل model ہے کوکمو model ہے وہ بات کا issue ہے سب سے پہلے جو آپ نے project کو configure کرنا ہے project کو جو design کرنا ہے اس کو design کرنے کے لیے آپ کو جو تقنیق استعمال کرنی پڑنی ہے وہ SDLC کی ہوگی SCM is a part of the cross disciplinary field of configuration management and it can accurately determine who made which revient وہ کہتا کہ جو SCM ہے یہ ہی decide کرے گا کہ آپ اپنے disciplinary fields کے لیے حاصل configuration management کو کیسے accurate کر سکتے اب اس کے کچھ steps ہیں ان steps کی ہم one by one discuss کرتے ہیں the primary reason for implementing technical software configuration management system are وہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ اس کو technically دیکھو گے کہ CMS جو ہے وہ technically کیسے implement ہوگا there are multiple people working on software which is continually updating وہ کہتا ہے کہ software کو بنانے کے لیے ایک نہیں دو نہیں multiple لوگ ہوتے ہیں multiple جس میں آپ کے میں ملٹیپل ورزن برانچیز آثور آر انوال ورزن آر سوفیر کنفرگیشن پروژیکٹ اور تیم جیوگرافکل دسٹریبیوٹی ورک کنکرنٹلی وہ کہتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل ورزن کیا کام کیا جاتا ہے ملٹیپل برانچیز میں کیا جا سکتا ہے ملٹیپل آثور ہو سکتا ہے اس سوفیر کو بنانے کنفرگیشن کرنے کے لیے ملٹیپل ٹیمز ہو سکتی ہے اور ایک شہر میں نہیں ملٹیپل سٹیز کے اندر کی جا سکتی ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی ایک ایسی کمپنی ہے جس وہ ویدن سٹی ہے ویدن نیشن ہے وہی پہ ہی آپ کام کر رہے ہو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پروجیٹ آگے کسی کو آسائن کر کے ان سے کام کروانا شروع کر دیو چینجز ان یور چینجز ان یور یوزر ریکوائرمنٹ پالیسی بجٹ سکیجول نیڈ ٹو ایک کامو ڈیٹ یعنی جو بھی آپ کو چینجنگ کرنی ہے وہ آپ کو ڈپینڈ کر رہے کہ آپ کے پالیسی کیا ہے آپ کا بجٹ کیا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور سکیجول کیا ہے اس کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ اپنے پروجیٹ کے اندر اپنے سوفٹر کے اندر چینجز کرنی ہے سوفٹر شوڈ ایبل ٹو رن آن ویریس مشین اینڈ آپ کیوں ایک ہولڈر سے کوڈینیٹ بھی کر سکتے ہو ان کی مدد بھی جو ہے وہ لے سکتے ہو سکتے ہو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس سے کاسٹ کے اوپر ایفیکٹ پڑھیں کیوں آپ جو کاسٹ ہے وہ جس کمپنی نے آپ سے سوفٹر بنوایا کاسٹ انہوں نے بیئر کرنی ہے اب اس میں آپ پراپر طریقے سے اس سوفٹر کو جو ہے وہ کاسٹ مینجمنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ کنفیگیشن مینجمنٹ کے لحاظ سے بھی آپ اسے چیک کریں گے یہاں پہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں آپ دیکھ لیں کہ چینج ان ٹیمز اورگنیزشن چینج گورنمنٹ پالیسی اورگرام چینج ان پروجیکٹ سکیجول یعنی کہیں پہ بھی چینج آ سکتی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس سوفٹر کے اندر کس طرح سے اس کو ایکزیکیوٹ کروا سکتے ہے وہ آپ کا پروجیکٹ پلان ہو سکتے وہ ادھر ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے وہ آپ کے ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے وہ آپ کا ڈیٹا سے ان تمام کے اوپر یہ جو پالیسیز ہیں یہ ایفیکٹ اپنے اثر دکھائیں گی اینی چینج اندر کنفیگیشن آئیٹم نییڈ ٹو بی کنٹرول آنڈ مینج وہ کہتا کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے مینج کیا جا سکتا ہے اب کچھ اس کے پروسیس ہے کنفیگیشن ایڈنٹیفکیشن بیس لائن چینج کنٹرول کنفیگیشن سٹیٹس اکاؤنٹنگ کنفیگیشن آڈٹ اینڈ رویوز ان کو ہم دیکھتے جی ون بے ون کہ یہ ہمیں کیا کیا بتاتا ہے کی کنفیگیشن مینج میں کس کس طرح سے ہم لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے کنفیگیشن کی ایڈنٹیفکیشن کہ جو آپ کنفیگیشن کر رہے ہو وہ کس طرح سے آپ اس کو ایڈنٹیفائی کروگی کنفیگیشن 找 کنفیگیشن دیپیشن کنفیگیشن کی کنفیگیشن مینج کو ایڈنٹیفائی سے کنفید کن meiner کنٹرول کن mist اگر کن کن فش کن اس کن ک پس ش کنٹرول جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہو. It is a description the contain the CSCI type computer software configuration item a project identifier and version information. وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے آپ contain استعمال کرو گے ایک technique استعمال کرو گے ایک container استعمال کرو گے جس کا نام کیا ہے CSCI computer software configuration items اور اس کی مدد سے آپ اپنے پروژیکٹ سے جو ہے identification کر سکتے ہو اور اس کے مختلف versions جو ہے وہ آپ نکال سکتے ہو. Activities during this process اب اس پروسس کے درمیان آپ نے کرنا کیا کیا ہے identification of configuration items like source code, module, test case and requirements specification وہی بات آگئی کہ SDLC کے اندر جو steps آپ لوگوں نے apply کیے آپ لوگوں نے بنائے ہیں انہی کو ایک دفعہ دوبارہ سے ہم لوگ review کریں گے اس کے source code کے modules کو review کریں گے ان کے testing cases کو module recovery کریں گے ان کی جو requirements وہاں سے جو نکلیں گی ان کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ اپنے اس configuration identification کو چیک کریں گے identification of each SCI in the scam SCM response tree by using an object oriented approach وہ کہتا ہے کہ اسی کے تحت آپ لوگ software configuration management کو جو ہے priority پہ لے کے جاؤ گے اور اس میں سے جو بھی object oriented approach ہوگی اس کو بھی آپ نکال ہوگی the process starts the process starts with basic objects which are grouped into aggregates objects وہ کہتا ہے کہ یہ سارے process جو ہے یہ آپ group کی form میں بنا لوگے اور اس کے بعد اپنے objects کو جو ہے وہ aggregate کروگے اس کو تلاش کروگے detail of what, why, when and by whom change in the test are made یعنی کہ اب آپ نے detail دیکھنا ہے کہ what, why, when and by home کون کون سی تبدیلی جو ہے وہ اپنے اس software کے اندر مزید کر سکتے ہیں every object has its own feature ہر object کے اپنے feature ہے that identify its name that is explained to all other objects جہاں سے آپ تمام کے تمام objects کو جو ہے بہ آسانی دیکھ سکتے ہو اور identify جو ہے وہ کر سکتے ہو list of resources required such as the documents and file tools and other softwares وہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک list بنانی ہے کہ آپ کو اپنے documents کے لیے اس کی configuration management کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنی پڑیں گے اس کے documents کیا ہوں گے کون سی file جو ہے وہ اس کے ساتھ attach ہوں گے کون سے tools and software جو ہے وہ آپ استعمال کروگے تو آپ کا configuration جو ہے وہ identify ہو سکے گا next تاری ہمارے پاس اس میں baseline کہ ہم اپنے software کی baseline جو ہے وہ کیا بنائیں گے یا کس level پہ اس کو لے کے آئیں گے a baseline is a formally expected version of a software configuration items it is designated and fixed at a specific time while conducting the SCM process وہ کہتا ہے کہ جی baseline کے اندر ہم تمام اپنی software کی configuration کے آئٹم جو ہے ان کو finalize کرتے ہیں formally اور اس کے اندر یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو process ہے وہ کس کس level کے اوپر fix ہو سکتا ہے اور کس کس level کے اوپر جو ہے وہ proper طریقے سے چل سکتا ہے it can only by change through formal change control procedure اور ان کو ہم proper طریقے سے formally جو change procedure ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ یہ اپنا جو control ہے اس کو produce کریں گے اس کی جی activities ہے دیکھتے ہیں کہ activities میں کون کون سے process جو ہے وہ ہم کام کریں گے کی کسی کا question ہے یہاں پہ وہ اپنا question جو ہے وہ پھولے facilitate constructions of various versions of an application سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو آپ software بنانے جا رہے ہو اس کے multiple version جو ہیں وہ بن سکتے ہیں number two defining and determine mechanism for managing various versions of these work product دوسرا یہ ہے کہ آپ نے define کرنا ہے اور اس کو check کرنا ہے اس کے mechanism کو managing کو کہ کیا جو multiple ہم software کی versions بنا رہے ہیں وہ اس product پہ apply ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں this function baseline correspond to the reviewed system requirement اور یہ جو functions ہے یہ ساری کے ساری baseline کے اوپر جو ہے وہ اور اس کی requirements کے اوپر جو ہے وہ exist ہو رہے ہوتے ہیں wild use baseline include functional development and product baseline وہ کہتا کہ اسی دوران جو ہے وہ اپنی baseline کو finalize کرو گے آپ اپنے functions کو دیکھو گے آپ اپنے development کو دیکھو گے اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے project کا جو finalize ہے جو آپ اپنی cost configuration جو ہے finalize کرنا چاہا رہے ہیں اس کو آپ cover کرو گے next study ہمارے پاس change control کہ آپ change جو ہے جو changes ہیں اسے کیسے control کرو گے آپ اپنے software کے اندر مثال کے طور پر آپ لوگوں نے software finalize کر دیا کل کوئی government policy یا انہوں نے اپنے company کی policy change کر دی ہے تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ ہمارے اس جو policies change ہوئی ہیں ان policies کو بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے software کے اندر جو ہے وہ manage کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے change control جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ دیکھتے جانا ہے کہ کیسے کیسے وہ جو ہے اس کے اوپر work کرے گا اس کی جی activities ہیں change control is a procedural method which ensure quality and consistency which changes are made in this configuration project وہ کہتا ہے کہ configuration project کے اندر جو بھی آپ نے changes کرنی ہے اس کو procedural level پر کرنی ہے یعنی اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے function بنا لینے ہیں تاکہ آپ کو softwares کے اندر ان modules کے اندر directly جو ہے changing کرنے میں آسانی ہو سکے اور اس کی quality کو جو ہے وہ proper طریقے سے دیکھا جا سکے یعنی کہ اس کی software کی quality کے اوپر اصندہ آز نہ ہو لیکن جو changes ہے وہ as soon as possible جتنی جلدی ہو آپ اپنی changes کو اپنے software کے اندر insert کر سکتے ہیں In this step the change request is submitted to change the software configuration manager وہ کہتا ہے کہ یہ سارے کی سارے جو requirements ہیں یہ آپ کی software configuration management یعنی scm کے تھو جو ہے ہوتی ہیں اب اس کی activities ہیں control ad hoc change to built stable software development environment change are committed to the response tree وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی changes کرنی ہے وہ آپ software کی environment کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے changes کرنی ہے تاکہ آپ کل کو کوئی بھی commitment جو کر رہے ہیں اس میں changes کرنا بہ آسانی جو ہے وہ ہو سکے the request will be checked based on the technical merit اور آپ کی یہ جو request ہے یہ technically طور پر merit کے اوپر یعنی first priority میں آپ نے اس کو solve کرنا ہے possible side effect and overall impact on other configuration project اور آپ کے تاکہ project کے اوپر تمام طرح کی جو بھی configuration کر رہے ہیں جو بھی اس کے اوپر impact پڑھ رہا ہے وہ proper طریقے سے اس کے اوپر حل ہو it manage change and making configuration items available during the software life cycle اور system development life cycle کے اندر آپ دیکھتے ہوئے اپنی اس configuration کو جو ہے وہ cover کرو گے یہ نہیں کرو گے کہ آپ لوگوں نے sdl sdlc سے یا کسی بھی project آپ جو project بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے کوئی سا بھی آپ نے tool استعمال کیا ہے کوئی سا بھی آپ نے اس کے لئے methodology apply کیا ہے لیکن وہ تمام کی تمام جو methodologies ہیں وہ زیادہ hundred over hundred percent آپ کی جو ہے وہ computer کے sdlc یعنی system development life cycle کے اندر ہی رہ کے ہوں گی وہ اس سے باہر جو ہے وہ نہیں ہوگی حتیٰ کہ آپ اگر waterfall کا model استعمال کر رہے ہو آپ ککومبا model استعمال کر رہے ہو آپ وی model استعمال کر رہے ہو کوئی سا بھی model آپ soft engineering کی technique سے استعمال کر رہے ہو آپ اسی طرح old میں سے uml استعمال کر رہے ہو ونچورہ استعمال کر رہے ہو کوئی بھی technique آپ استعمال کر رہے ہو لیکن تمام کی تمام جو techniques ہیں وہ ساری آپ کی sdlc سے ہی اخذ ہوں گی اس سے باہر وہ نہیں جا سکتی نیکس تیری ہمارا configuration status accounting configuration status accounting tracks each release during the scm process وہ کہتا ہے configuration status accounting کے اندر آپ جو بھی اس کا version release کرو گے وہ ساری کی ساری software configuration management کے تھرو ہو گا this stage involved tracking what each version has and the change that lead to this version وہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام کے اندر ایک ہی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ کون سا version جو ہے وہ پچھلے version کے ساتھ یا updated version کے ساتھ جو ہے وہ proper طریقے سے work کر سکتا ہے اس کی activities ہیں جی keep our record of all changes made to previous baseline to reach our new baseline وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی changes کی ہیں اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو record ہے وہ پچھلی baseline کو دیکھتے ہوئے new baseline کی اوپر جو ہے وہ پورا اترے identify all items to define the software configuration جتنی بھی آپ software configuration کی items کو define کریں گے ان تمام کو آپ نے identify کرنا ہے monitor status of change request جو بھی آپ monitoring کرنا ہے اس کا status جو ہے وہ آپ لوگوں نے monitor بھی کرنا ہے اور اس کو check بھی کرنا ہے complete listing of all changes in the last baseline last baseline سے جتنی بھی آپ جو مدد ہے وہ حاصل کر سکتے ہو وہ آپ کرو گے لیکن new baseline جو ہے وہ آپ کی lost baseline کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے complete کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ last baseline میں کچھ اور تھا اور new baseline میں آپ کا data جو ہے یا software جو ہے وہ کسی اور طرف چلا گیا ایسا نہیں کرنا آپ نے پچھلی baseline کو بھی ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ manage کرنا ہے allowed tracking of progress to next baseline allowed to check previous releases versions to be extract for testing testing کے دوران آپ نے پچھلے جو نیچسی کے اندر جی ہمارے پاس کچھ اس کے ایک scenario ہے اس کا جو scm operational scenario جو ہے اس میں ہمارے پاس project manager ہے configuration manager ہے developer ہے users ہیں یعنی یہ چار پانچ چھے لوگ جو ہے teamwork مل کے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے اب ہم اس کو discuss کر رہے ہیں number one ہے جی configuration manager اس کا کام کیا ہے جی configuration manager is the head who is responsible for identifying configuration items configuration manager کا کام یہی ہے کہ وہ scm میں سے اپنی items کو جو ہے وہ identify کرے cm ensure team follow the scm process اور یعنی cm کو یہ چاہیے کہ وہ یہ چیک کرے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ proper طریقے سے scm کو follow کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس کے تمام process کو follow کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے he or she needs to approve اور reject change request یعنی دونوں کے پاس یہ authority ہو یعنی جو cm ہے ہمارا کہ وہ changes project کی changes کو accept بھی کر سکے اور project کی changes کو reject بھی کر سکے یہ pure authority جو ہے وہ اپنے cm کے پاس ہونی چاہیے next edge developers the developers needs to change the code as per standard development activity or change request he is responsible for maintaining configuration of the code یعنی کہ جی جو developer ہے ان کو یہ authority ہونی چاہیے کہ وہ activity کو دیکھتے ہوئے proper طریقے سے اپنے اس software کے code کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لا سکے تاکہ اس کو proper طریقے سے maintenance میں جب وہ جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی problem یا error جو ہے وہ نہ ہو the developer should check the changes and resolve conflicts اور وہ developer جو ہے وہ اس کو proper طریقے سے check بھی کرے اور اس کو resolve بھی کرے اگر یعنی اس میں کوئی error ہے تو وہ ختم کر کے اس کو جو ہے وہ scm کو بھیجے auditors ہیں جی the auditor is responsible for the scm audit and review کہ اگر کبھی بھی اس software کے اوپر کوئی audit ہو تو وہ ہر طرح سے audit میں سے کامیاب ہو اور وہ جو scm والے ہیں وہ responsible لو کہ کبھی بھی editor جو ہے وہ اگر اس software کا audit کرتا ہے تو وہ hundred percent result جو ہے وہ اس کو دے needs to ensure the consistency and complete net of release جو بھی release new ہوئی ہے وہ complete ہونی چاہیے اور ان میں consistency ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی issue جو ہے وہ problem یہ جو یہ جو مطلب auditors ہیں یہ scm ہی کرتا ہے audit یا کوئی اور مطلب ایک specific team ہوتی ہے یہ ایک team ہوتی ہے auditors کی وہ کیا کرتے ہیں بقیدہ جو softers بنائے ہوتے ہیں نا company نے ان companies کا softers کا بھی audit ہوتا ہے وہ سارے technically officers ہوتے ہیں technically team ہوتی ہے جو کہ ان ہی چیزوں کو جانتی ہے آپ یہ سمجھو کہ اس میں یہ جو میں نے ابھی cm یعنی کوڑ منیجر ہے یا آپ کا developer ہے انہی کی team مل کے ایک audit team بنی ہوتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی company software لے رہی ہے یا خرید رہی ہے وہ اس software کا جا کے audit کریں جیسے کہ آپ کا motorway کا software ہے تو every year اس motorway کے software کا audit ہوتا ہے بقیدہ auditors آتے ہیں وہ اس software کو اچھی طرح سے جو ہے وہ چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی فالٹ ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ software کے اندر issues آ رہے ہیں ان کو آپ نے resolve کرنا ہے اگر تو وہ team is قابل ہے اگر وہ جو authorized persons ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کی team issues جو ہے resolve کر دیں تو وہ on the sport ہی ان کی team جو ہے development team جو ہے وہ بیٹھ کے auditors کے سامنے ہی اس problem کو resolve کرے گی جیسے کہ دیکھیں کہ پہلے motorway کے اوپر cash deal ہوتا تھا اب کافی جگہ پہ motorway کے اوپر cash جو ہے وہ deal نہیں ہو رہا اور اس کی جگہ پہ جو ہے وہ card deal ہو رہا ہے کہ یعنی cash جو ہے وہ directly motorway کے جو بنے ہوئے ہیں آہ آہ booth وہاں پہ cash جمع ہو رہا تھا card card لے کے لوگ traveling کرتے ہیں اور کچھ کچھ جگہ پہ کچھ کچھ units کے اوپر جو ہے وہ بغیر card کے cash ابھی بھی جو ہے لیکن اس کے بعد وجود بھی auditors جو ہے وہ every year اس software کا جو ہے وہ edit کرتے ہیں تو اسی طرح اور بھی multinational companies کے جتنے بھی softwares ہیں ان تمام کا جو ہے وہ audit جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے نیکسٹ ہے جی project manager اس کا کام کیا ہے ensure that the product is developed within a certain time frame یعنی کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ چیک کریں کہ جو software بنایا جا رہا ہے وہ within time جو ہے اسی frame کے اندر وہ complete ہو monitors the progress of development and recognize issues in the scm process اور وہ یہ بھی monitors کریں کہ جو developer ہیں وہ proper طریقے سے scm کو follow کرتے ہی اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں generate reports reports about the status of the software system اور وہ اپنے reports کو generate کریں اس software کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اس کا کام ہے پی ایم کا make sure that process and policies are followed for the creating changes and testing اور پی ایم اس چیز کو بھی make sure کریں کہ جو software بنا ہے اس میں جو creation ہوئی ہے وہ scm کے مطابق ہوئی ہے software engineering کے مطابق ہوئی ہے sdlc کے مطابق ہوئی ہے یا کسی model کے مطابق ہوئی ہے اگر اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو بھی وہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے sdlc کو آپ کے model کو دیکھتے ہوئے اس میں changes کو چیک کریں اگر testing اور debugging ہو رہی ہے تو بھی وہ انہی چیزوں کو چیک کرتے ہوئے آپ کے software کے اندر جو ہے وہ پی ایم بیٹھ کے دیکھے گا نمبر فیفت ہے جی user the end user should understand the key scm terms to ensure he has the latest version of the software بقیدہ جی جب میں نے آپ کے بتایا تھا کہ last time جتنے بھی software بنائے جاتے ہیں اس کے بعد اس company کی ایک team جن لوگوں نے وہ software کو use کرنے ہوتا ہے end user جو ہیں ہمارے ان کو بقیدہ train کیا جاتا ہے اسی طرح audit والے جو لوگ ہیں وہ audit کے حصے کو یعنی پورے project کو بتاتے ہیں اسی طرح سے جو ہماری development team ہے وہ اس میں code کے لحاظ سے ان کو train کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کی جو scm کی team ہے وہ scm team کے لحاظ سے جو ہے end user کو train کرتے ہیں تاکہ user کو بھی پتا ہو کہ ہم جو software پہ کام کرنے جا رہے ہیں یا جو software بن کے آیا ہے ہماری company میں اس میں ہم کس طرح سے proper اوپر طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہاں تک کسی student کا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے جی کلیر ہے سب کو جی کلیر ہے سب کو جی کلیر ہے سب کو نیکسٹ ہے یہ ہمارا software configuration management plan اس سی ایم پی کے اب اس کی پلاننگ کیسے کی جائے گی دہ اس سی ایم پی software configuration management planning process planning being at the earlier coding phase of our project وہ کہتا ہے کہ جب یہ code ہو جاتا ہے complete ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی پلاننگ کے phases جو ہے وہ شروع کیے جاتے ہیں تاکہ code لکھنے والا جو ہے یہ code وہ ہے جو آپ کے testing and debugging سے پہلے ہے آپ جب اس کی testing and debugging ہو جائے گی then اس کے بعد proper طریقے سے اس code کو یہ جو اسی ایم کی ٹیم ہے یہ لوگ بیٹھ کے پلانن کریں گے یہ لوگ بیٹھ کے ٹیسٹ کریں گے جو actual data ہوگا تاکہ proper طریقے سے ہمیں پتا چل سکے کہ اس کے اندر جو ہے وہ data proper کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا the outcome of the planning phase is scm plan which might be structured or revised during the project project کے دوران proper طریقے سے یہی چیک کیا جائے گا کہ جو بھی project کو بنانے کے لیے outcomes آئے ہیں یا جو planning کی گئی ہے وہ proper طریقے سے اس کے اوپر چل رہی ہے کہ نہیں چاہ رہے ہیں the scmp can follow a public standard like ائی ٹریپل ایٹ او ایٹ اور organization specification standard اب اس میں کیا ہے اس میں آپ کے hash standards جو ہے وہ انکلیو ogan ہو گئے یعنی انٹرنیشنل مئرکیٹ میں publicly جو standard ہے جیسے آپ کا نائن ڈبل زیڈو ڈری ہے نائن ڈبل ڈبل ڈیڈو ڈو ہے نائن ڈبل ڈیڈو 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 ہے اس اس کے سٹینڈرڈ کو اس کے میار کو دیکھتے ہوئے اس سی ایم پی والے جو ہے پلاننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور سارے کے سارے کورڈ کو اور آپ کے سوفٹر کو جو ہے وہ رویو کیا جاتا ہے. It defines the types of the document to be management and a document naming. Example test آگے ایک دیاویٹ ڈاکومنٹ آئے گا جس کو میں آپ کو رویو کرواؤں گا. اس سی ایم پی define the person who will be responsible for entire S.C.M.P. process and creation of the baseline. S.C.M.P. جو ہے وہ define کریں گے اس بندے کے بارے میں اس person کے بارے میں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کا analyst ہو سکتا ہے. وہ آپ کا project manager ہو سکتا ہے. وہ آپ کا software engineer ہو سکتا ہے. وہ آپ کا senior software یعنی کوئی بھی بندہ جو S.C.M.P. کو follow کرتے ہوئے اس software کی baseline اس نے create کی تھی وہ اس کے ساتھ مل کے جو ہے اس کی تمام responsibility کو جو ہے وہ define کریں گے fix policies for version management and change control اور اس کے لیے ایک fix version جو ہے جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ MS office کے اندر each and every year جو ہے وہ جب جب office آ رہا ہے پہلے office 95 تھا پھر office 97 آ گیا پھر اس کے بعد office 2000 آ گیا پھر exp office آ گیا exp office کے بعد پھر آپ کا office 2007 آ گیا پھر 10 آ گیا اب یہ اس کے versions تو change ہوتے جا رہے ہیں لیکن software کے اندر اس کی جو capability ہے اس کا جو user interface ہے وہ بھی خوبصورت سے خوبصورت اور easy سے easy بنایا جا رہا ہے تاکہ جو ہمارا end user ہے وہ proper طریقے سے جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اور بھی کافی سارے software ہیں جیسے آپ کا coral draw ہے adopt photoshop ہے 3d studio max ہے maya ہے ہر software کو ایک proper طریقے سے ایک version کے اندر جو ہے وہ pre define کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں زیادہ سے زیادہ آسانی ہیں جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں تاکہ end user جو ہے وہ ان کے tools کو بہ آسانی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح کے جو multiple software company ہیں جو multinational company ہیں وہ software design ہی اس طرح سے کرتے ہیں ہے کہ پچھلے version کے اندر سے کچھ چیزیں جو ہے وہ اگلے version میں زیادہ تر چیزیں add کر کے نیا version جو ہے وہ مطارق کرتے ہیں define tools which can be used during during the scm process configuration management database for recording configuration information اور یہ configuration management کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ تمام کی تمام جو recording ہے تمام کی تمام جو policies ہے تمام کی تمام جو documentation ہے ان کو اپنے under control اپنے پاس جو ہے وہ رکھے next area ہمارے پاس software configuration management tool پہلے plan تھا scm کا اب ہمارے پاس اس کے tools ہیں کہ کون کون سے tools جو ہے وہ ہم لوگوں نے استعمال کرنے ہے اور ان tools کی کون کون سے key features جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں discusses کرنے جا رہے ہیں any changes change management software should have the following three keys feature یعنی آپ کے scmt جو ہے اس کو اس استعمال کرنے کے لیے آپ کو تین keys جو ہے feature جو ہے multiple person at the same time یعنی کہ آپ نے دو project at a time start کیا دونوں project کے اوپر multiple لوگ جو ہے وہ آپ کے کام کر رہے ہیں اور دونوں project کے اندر scm کے rules کو جو ہے وہ follow کیا جا رہا ہے if concurrency is not managed correctly with scm tools when is may it may create many pressing issues اگر تو ہم اس concurrency tool کو management کو proper طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوگا دونوں software's کے اندر دونوں projects کے اندر بہت زیادہ جو issues ہے وہ falls ہو سکتے ہیں versions control scm use achieve method or save every change made to fill file وہ کہتا ہے کہ scm جو ہے وہ تمام کے تمام جتنے method آپ لوگ نے بنا لیا ہے جو آپ نے changes کو save کیا ان تمام کو وہ جو ہے فائل میں save کر لیں گے with the help of achieving and save feature اس کے لئے کوئی بھی وہ software استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی archive کا software استعمال کر دیتا ہے it is possible to roll back to the previous version in the case of issue اور جو پرانا software ہے اس کے role اس کو roll back کریں دیں گے یعنی پرانے software کو آپ یہ کیسے تھے مارکٹ سے out ہو جائے گا نیا software اس کی جگہ جو ہے وہ ان ہو جائے گا نیکس تیجی ہمارے پر دا user can a synchronization the user can check out more than one fail files or an entire copy of the response tree the user then works on needs file and check in the change back to the response tree then they can synchronize their local copy and stay update with the changes made by other team میمبر وہ کہتا کہ سیکنریزشن کیا ہوگا کہ آپ کے اس سوفٹر کو سیکنریز کروایا جائے گا تاکہ جو پہلے والے جو سوفٹرز ہیں اس کے اوپر جو ہے آپ کی نئے سوفٹر کی کاپی جو ہے وہ چلا دی جائے اس کو سیکنریز کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ایشیو جو ہے وہ نہ ہو جب بھی سوفٹر کو پراپر طریقے سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا وہ بہ آسانی جو ہے اس کی اپ ڈیٹس جو ہے وہ ہو جائے گی یہاں پہ کچھ اس کے ٹولز ہیں یہ لنکس میں نے دیئے میں آپ نے ان کو کھول کے جو ہے وہ چیک کرنا ہے ان ویب سائٹس کو تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون کون سے ٹول جو ہے وہ سی ایم جی پی یا ٹی کے اندر ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو سوفٹر ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ کنفیگر ہو جائے گٹ نمبر ون ہے جی آپ کا گٹ گٹ is a free and open source tool which help version control وہ کہتا ہے کہ جی ورجنز کو کنٹرول کرنے کے لیے گٹ کا جو سوفٹر ہے گٹ کا جو ٹول ہے یہ open source ہے یعنی ہر یوزر ہر سوفٹر کمپنی اپنے لحاظ سے اس میں چینجز کر کے اس کو جو ہے وہ اس کے ورجنز کو جو ہے وہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں it is designed to handle all types of project with speed and efficiency اور اس کو آپ ہر طرح کے یعنی جو بھی آپ نے سوفٹر کو ڈیزائن کیا ہے اس کی speed کو اس کے ورجن کو تو آپ یہ لنک دیا ہوئے اس لنک سے آپ اس گٹ کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اپنی مرضی کا جو ہے سوفٹر جو آپ بنانا چاہتے ہو وہ آپ بنا سکتے ہو ٹیم فاؤنڈیشن سرور ہے جی ٹیم فاؤنڈیشن is a group of tools and technologies that enable the team to collaborate and coordinate for each for each for building a product وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ ایک ٹیم کو جو ہے وہ بنائیں گے اور وہ ٹیم جو ہے وہ آپ کی collaborate کر رہی ہوگی اس پرڈکٹ کو بنانے کے لیے بیلڈ کرنے کے لیے اور اس کا بھی ایک سوفٹر کا لنک دیا ہوئا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے جا کے اس کا جو سوفٹر ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے تیسرہ ہے انسیابل it is an open source software configuration management tool وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک software management configuration management کا tool ہے apart from configuration management it also offer application development and task automation وہ کہتا ہے کہ جی اس میں آپ configuration کر سکتے ہیں آپ اپنی management کو check کر سکتے ہیں اور اس میں جو بھی آپ کی applications ہیں اس کے tasks کو آپ لوگ proper طریقے سے جو ہے وہ develop کر سکتے ہو یعنی یہ وہ تین tools ہے جو کہ free ہے اور کچھ اس میں جو ہے وہ cashable ہے ان tools کو آپ استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا جو اب software ہے اس کی configuration management جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جی یہاں تک کسی student کا کوئی question ہے تو وہ ابھی پوچھ سکتا ہے آپ یہ کریں کہ جب آپ کا software کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ایک specific میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری ٹیم ہوتی ہے quality insurance کی ٹیم وہ کیا کرتی ہے ان میں سارے اسی طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو software بن کے market میں جا رہا ہے اس میں وہ تمام پھر دوبارہ سے نئے سیرے سے ساری techniques کو دیکھتے ہوئے اس کی baseline کہ یہ کہاں سے software بنا اس کا کوئی پہلے version market میں ہے یا نہیں ہے اس کا نیا version market اگر پہلے کوئی version موجود ہے تو وہ اس کی پرانی baseline ہے اب نئی baseline کیا ہے کہ اس company نے یہ software بنایا اب یہ software market میں جائے گا کیا ہمیں response دے گا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ SPM والے جو ہے SCM team بنا کے انہوں نے چیک کرنے ہے اس software کا audit بھی ہونا ہے یعنی software complete ہو چکا ہے software نے اپنا کام complete کر دیا ہے اب software house سے وہ software آ گیا ہے ان کے ہی department آپ کیسے quality insurance والے یہ سارا کام ان لوگوں نے کرنا ہے یا آپ یہ کر لیں جو آپ کا SPM ہے software project management کی جو team ہے یا ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے software complete ہو چکا ہے اب اگر اس میں کچھ تبدیلی آتی ہے کوئی issues آتے ہیں کوئی اس میں changes کرنی ہے تو یہ اب ان لوگوں کا کام ہے نہ کہ وہ دوبارہ سے وہ software کو پچھلے software house کو دے دیں کہ نئی جیس میں یہ غلطی ہے اب آپ اس کو درست ایسا نہیں ہوگا نئی team جو بنی ہوئی ہے جو SCM کے پاس ہے وہی team جو ہے اس software کو review کر رہی ہے وہی اس کی baseline اس کے versions وہ سارا کچھ کرتے ہیں باقی team جو ہے وہ separate اپنا کام کر چکی ہوتی ہے جی ڈیکس کسی کا کوئی question ہے تو بتائے لیں کہ ہم software maintenance کی طرف جو ہے وہ move کا ہے کرنی ہے سب کو ڈیکس ٹاپک ہے ہمارا software کی maintenance کہ software کو ہم لوگ maintain اس کی maintenance جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں یا کون کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں جو آپ software کی maintenance کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو software maintenance is widely expected part of the s ڈی 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 نو اڈیس وہ کہتا ہے کہ آج کل کے دنوں میں software کی جو maintenance ہے اس اس کے part کو accept کرنا یہ s ڈی 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 کا ہی کام ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ s ڈی 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 کے اندر جو maintenance کا phase ہے اس میں آپ اپنے software کو proper طریقے سے اس کی maintenance جو ہے وہ کر سکتے ہو it stand for all the modification and updating done after the delivery of the software product یعنی کہ آپ آپ کے سامنے وہی جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ software کی complete ہونے کے بعد جب آپ لوگوں نے اس software کو deliver کر دیا ہے اب اس میں اگر کسی قسم کی کوئی modification کرنی ہے کوئی changing کرنی ہے کوئی updating کرنی ہے تو آپ software کی maintenance phase کی طرف جائیں گے there are numbers of reasons اس کی بہت ساری reasons ہیں why modifications are required modification کیوں کی جاتی ہیں some of them are briefly mentioned below کچھ یہاں پہ جو ہے وہ policies اس کے جو technique سے ہیں وہ بتائی گی ہیں باقی آگے چل کے دیکھیں گے سب سے پہلے کی market condition آپ کی maintenance اس software کی maintenance بھی اس لئے حاصل ہوگی کہ market میں کیا condition ہے مثال کے طور پر کسی software company نے اپنے office launch کر دیا جیسے کہ کوئی کمپنی کا اپن آفیس ہے اور جو مایکروسوفٹ کا ہے وہ مایکروسوفٹ کا آفیس ہے لیکن company کے اندر زیادہ تر جو public ہے وہ مایکروسوفٹ آفیس ہے نہ کے اپن آفیس ہے اگر میں اب یہ کہوں کہ نہیں جی مارکیٹ میں اپن آفیس کی بھی بہت زیادہ مانگ ہے اتنی مانگ مایکروسوفٹ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں کیوں مارکیٹ condition میں لائنکس سن سولیرس میک اپل سسٹم سارے کے جو ہیں وہ اپن آفیس کو استعمال کر رہے ہیں دوسری طرف جتنے بھی ونڈو یوزرز ہیں وہ سارے کے سارے مایکروسوفٹ کا آفیس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو دونوں پروڈکٹ مارکیٹ میں چالے رہی ہیں لیکن دونوں کی پالیسیز دونوں کی جو ورکنگ جو پالیسیز ہیں وہ تھوڑی سی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے پالیسیز وچ چینج اوور ڈی ٹائم سچ از ٹیکسیشن اینڈ نیولی انٹیڈیوز کنٹینٹس کانسٹرینٹس لائک ہاؤ ٹو مینٹین بک کیپنگ ایک ٹریگر نیڈ فار موڈیفکیشن وہ کہتا ہے جی پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی پالیسی چینج ہوتی ہے مارکیٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کہ فارج اس میں ٹیکسیشن آ گیا کوئی نیو جو ہے کنسٹرینٹس آ گئی ہے تو آپ اپنے پروجیکٹ کو جو ہے وہ ایک دفعہ مارکیٹ کے لحاظ سے اس کی بک کیپنگ کریں گے اس کے ٹریگر کو چینج کریں گے ٹریگر بیسیکلی کوڈ ہوتے ہمارے چھوٹے چھوٹے میڈیول ہوتے ہیں انڈکس ہوتے ہیں ویوز ہوتے ہیں ان تمام کو آپ پالیسیز مارکیٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ان کو بیٹھ کنڈیشن کرو گے اس کے بعد ہے جی کلائنٹ کی رکوائرمنٹ آپ کلائنٹ کی رکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے یہ کام کرو گے اوور دا ٹائم کسٹمر میں آسک فار آ نیو فیچر اور فنچن ان دی سوفٹوئر وہ کہتا جی کلائنٹ کی رکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ کسٹمر کے فیچرز کو اور اس کی فنچن کے جو سوفٹرز ہیں یا فنچن جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ کس کلائنٹ کو کیا چیز چاہیے جو چیز کلائنٹ کو ریکوائیڈ ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس سوفٹر کو مارکیٹ میں جو ہے وہ سینڈ کریں گے اور اپنی مینٹیننس کر کے جو ہے وہ بھیجیں گے ہوس موڈیفکیشن ہے جی ایف اینی آف دی ہارڈ ویر اینڈ اور پلیٹ فارم سچ ایز آپریٹنگ سسٹم آف دی لارڈ آف دی ٹارگٹ ہوسٹ چینج سوفٹر چینج آر نیڈی ٹو کیپ ایڈی بیڈلٹی وہ کہتا ہے کہ جی اگر اس کی ہم موڈیفکیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو ہارڈ ویر آتا ہے اور وہ پلیٹ فارم اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے ان کو بھی دیکھتے ہوئے یعنی آپ کا جو سوفٹر ہے وہ اس طرح کا سوفٹر ہو کہ کوئی بھی او ایس ہو جائے کوئی بھی آپ کا ہارڈ ویر ہو جائے لیپ ٹاپ ہے آپ کا ڈیکس ٹاپ ہے آپ کا سرور ہے وہ اون دہ سپورٹ ہی تمام کے اوپر جو ہے وہ ایزلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو سکے یہ نہ ہو کہ آپ نے کچھ سوفٹر بنایا ہے وہ سوفٹر سیمپل آپ لوگوں نے بنا دیا اب وہ ونڈو پہ انسٹال نہیں ہو رہا میک پہ انسٹال ہوتا ہے یا میک پہ انسٹال ہو رہا ہے ونڈو پہ انسٹال نہیں ہوتا تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی آپ نے ہارڈ ویر اور سوفٹر دونوں کو آپریٹنگ سسٹم دونوں کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ یوزر جو ہے جو انڈ یوزر ہے وہ کیا چیز استعمال کر رہا ہے اور ہمارا سوفٹ کسی بھی قسم کا پروبلم کیے بغیر وہ جو ہے وہاں پہ انسٹال ہو اور اپنی تمام کی تمام جو فنشنلیٹی ہے وہ پروپر طریقے سے رسپلے کریں اورگنیزیشن چینجز ہے جی ایف دیر ایز ای اینی بزنس لیول چینج ایڈ کلائنٹ اینڈ کلائنٹ اینڈ پہ اگر کوئی بھی بزنس جو ہے وہ چینج ہوتا ہے تو بھی آپ کے سوفٹر کے اندر چینجز آ سکتی ہیں کہ اورگنیزیشن میں اس کی سنترینٹ بڑھ گئی ہے مثال طور پہ پہلے آپ لوگوں نے دس یوزر کے لیے سوفٹر بنایا اب کمپنی نے دس یوزر اور ایڈ کر دی ہے تو بھی آپ کے سوفٹر میں یہ ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ بے شک وہ ففٹی یوزرز ایڈ ہو جائے تو سوفٹر میں دوبارہ چینجز جو ہے وہ نہ کی جائے تھوڑی بہت ہی منٹنس کی جائے اور وہ ففٹی کے ففٹی یوزرز کو جو ہے بہ آسانی جو ہے وہ سوفٹر اپنا ڈیٹا جو ہے مہیا کر میں اٹینڈنس جو ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں جس سٹوڈنٹ کی اٹینڈنس نہیں ہوئی وہی سٹوڈنٹ جو ہے اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ لگائے میں اس کو ٹاپ سے بوٹن کی طرف گو کر رہا ہوں میں ون بے ون جو ہے وہ کسا ڈاؤن کرتا جا رہا ہوں جس سٹوڈنٹ 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 موسیقی 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 یہ سنسے کے ناوسے زیادہ بھی ہمارے سکے دینے سنسے میں ہمارے سکے دے ہیں ہوگی یہ تقریبا تمام شورشیں ہمارے سکے اور سکے دینے دوبارہ سے اپنا لیکچر جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں میں سکرین شیئر کر رہا ہوں جی تمام شورس کو سکرین نظر آ رہی ہے تمام شورس کو سکرین نظر آ رہی ہے سکرین نظر آ رہی ہے اوکی جی تو ہم لوگ لازٹ جو ٹاپ ایڈسس کر رہے تھے وہ سوفٹر کی مینٹیننس پر اپن ایڈسس کر رہے تھے اب اس کی ہیں جی ٹائپ انہا سوفٹر لائف ٹائم ٹائپ آف دی مینٹیننس می ویری بیس آن دی آن ایڈس نیچر وہ کہتا ہے کہ جی سوفٹر کی جو کر لائف ٹائم ہم بات کریں تو اس کی مینٹیننس کے اوپر اگر بات کی جائے تو وہ نیچر کے بلکل قریب تر ہے ایڈ می بی جسٹ آ روٹین مینٹیننس ٹاسک ایڈس سم بگ ڈسکورڈ بائی سم یوزر اور ایڈ می بی وہ کہتا ہے کہ جی سائز آف دی نیچر کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر ہوتا ہے کہ آپ کی جو مینٹیننس ہے وہ کس طرح سے چاہ رہی ہے اور آپ اس کو کس طرح سے روٹین جو ہے اس کی سیٹ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہے کریکٹیو مینٹیننس وہ کہتا ہے کہ یہ اس میں شامل ہے کیا کیا کہ آپ جو بھی مینٹیننس کریں گے اس کی اپڈیشن کریں گے اس کو فکس اور کریکٹ آرڈرز میں کریں گے وچھ آر آئیدر ڈسکورڈ بائی یوزر اور انکلیوڈ بائی یوزر ایرر ریپورٹ اور بغیر کسی ایرر ریپورٹ کے آپ یوزر تک جو سافٹر بھیجو گے اس میں جو آپ کی مینٹیننس ہے وہ ایچ اینڈ ایوری لیول پہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ شیورٹی ہو کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سافٹر میں ایرر نہیں آئے گا ایڈپٹیو مینٹیننس وہ کہتا ہے کہ ایڈپٹیو مینٹیننس کے اگر ہم بات کریں تو ایڈپٹیو مینٹیننس کے اندر آپ کو یہ چیز بھی چیک کرنی ہے کہ آپ کا جو سافٹر ہے وہ اپ ٹو ڈیٹیڈ ہے اور اس میں ٹیکنالوجی اور بزنس کے لحاظ سے تمام جو انوارمنٹ اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے وہ ورلد لیول پہ جو ہے وہ ریکنائز ہے یا اس لیول پہ اپ ڈیٹیڈ ہے پر ایپری 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 ایپٹیو مینٹیننس دیس انکلیود موڈفیکیشن ایپ ڈیٹس ڈن ان آرڈر ڈو کیپ دا سافٹر ان یوزیبل اوبر لانگ پریڈ آف دی ٹائم وہ کہتا ہے کہ اس کی اگر موڈفیکیشن کے ہم بات کریں تو اس کا جو ڈیٹا ہے وہ اپ ڈیٹیڈ ہے اور software جو ہے وہ long time تک جو ہے وہ آپ کا execute and run ہو سکتا ہے include new features, new user requirement, far referring, the software and improve its reliability and performance اور یہ بھی اس software کے اندر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا requirement ہے اس software کی کیا improvement ہے اور کس level پہ یہ جو reliable ہے اور اپنے اس reliable ہونے کی وجہ سے اپنے data کو اپنے software کو maintain کر رہا ہے preventive maintenance, this include modification and updation to prevent feature problem of the software it aims to admit and attend problems which are not significant at this moment but many cause serious issues in feature وہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم اس کی preventive maintenance کی بات کریں تو اس میں تمام کی تمام modifications جو ہے وہ آجتے ہیں اور software کا کسی قسم کو کوئی problem نہیں رہتا it aims to attend problems اگر اس میں کسی level پہ کوئی problem آتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم بہ آسانی جو ہے وہ حل کر سکیں next ہے جی cost of the maintenance کہ آپ کی جو cost ہے اس کو آپ نے کیسے manage کرنا ہے reports suggest that the cost of the maintenance is high کہ آپ یہ سوچیں کہ جو cost جس کی maintenance کی جو cost ہے وہ بہت زیادہ high بھی ہوتا ہے study on the estimates cost maintenance اس کے لیے آپ کو estimation جو ہے software maintenance کو study کرنا found that the cost maintenance is as high 67% of the cost of the entire software process life cycle یعنی کہ آپ کا جتنا بھی software بن رہا ہے اس کے اندر جو maintenance cost ہے وہ آپ لوگ نے 60 70% جو ہے وہ رکھنی ہے تاکہ آپ کے اس کیوں اب اس میں شروع سے لے کے end تک جو بھی software develop ہوگا اس میں actual جو cost ہے وہ high maintenance کی کیوں آپ کے اس کے developers ہوں گے developer نے بار بار code کو review کرنا ہے بار بار اس میں changing کرنا ہے بار بار اس کی testing ہونی ہے بار بار اس کی debugging ہونی ہے اتنی cost implementation یا designing کی نہیں ہونی یا testing کی نہیں ہونی جتنی cost اس کی maintenance کی ہونی ہے on an average the cost of the software maintenance is more than 50% of all SDLC phases یعنی تمام SDLC phases کے اندر اس کی جو cost ہے وہ 50% زیادہ رکھی جاتی ہے there are various factors which trigger maintenance costs go high such as جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دیکھیں کہ maintenance کی cost 67% ہے requirements 3% design کی 8% implementation کی 7% اور testing اور debugging کی جو ہے وہ 50% 15% ہے تو اس طرح سے آپ اپنے cost کی software کی جو cost ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں real world میں جو cost آپ کی آنی ہے next ہے ہی ہمارا real world factor affecting maintenance costs the standard age of any software is considered up to 10 to 15 year number one ہے کہ جس کا جو standard age ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے 10 سے 15 سال کے لیے older software which were me to work on slow machines with less memory and storage capacity cannot keep themselves changes challenges against newly coming enhanced software on modern hardware جو ہے وہ کہتا ہے کہ older software جو ہے اس کو ہم لوگ جو ہے اس کی machines کو بہت زیادہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو software بنا ہے وہ پرانی machineوں کے اوپر کیسے execute ہوگا اس کی capability بھی آپ لوگوں نے check کرنی ہے as technology advanced it become cost to maintain old software جیسے جیسے technology بڑھ رہی ہے اسی طرح وہ آپ کے جو پرانی software اس کی cost کم ہوتی جائے گی جو نیا software اس کی cost جو ہے وہ زیادہ ہوگی most maintenance engineers are new by and use trial or error method to rectify problem اور اس problem کو rectify کرنا ہے یعنی اس کو solve کرنے کے لیے آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ پرانے سسٹموں کے اوپر اس software کو check کرنا ہے اور اس کے اندر اس کی maintenance کرنی ہے کہ trial version استعمال کرنے آپ error کے version استعمال کرنے تاکہ یہ جو پرانے سسٹم اس company کے پاس پڑے ہیں اگر وہ company نہیں چاہتی کہ new software بس کے کام ہو تو آپ کیا کرو پرانے جو ان کے software system پڑے ہیں انہی کے اوپر آپ لوگ جو ہے اپنے software کو run کرو اور run کر کے جو ہے آپ اس کو check کرو often change made can easily hurt the original structure of the software making it hard for any subsequent changes وہ کہتا ہے کہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے software کو originally اس کا جو structure ہے وہ check کرو گے اور اس کو hard اور اس کا سب secret changes جو ہے وہ دیکھو گے change are often left undocumented which may cause more conflict in feature اور جو changes ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کا جو documentation ہو چکی ہے اس میں proper طریقے سے جو ہے وہ cause اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں یعنی کہ آپ نے اس ڈیل سی کا فیز ہے یا جو بھی آپ کا model آپ نے apply کیا اس model کے اندر آپ لوگوں نے یہ check کرنا ہے کہ آپ کا جو software ہے وہ proper طریقے سے اب کی maintenance costs کو cover کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا software end factor affecting maintenance costs structure of the software program programming languages depends on external environment staff reliability and availability یعنی آپ نے maintenance کے اندر یہ بھی check کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو structure of the software ہے کیا وہ موجود ہے کیا وہ programming languages موجود ہیں جس کے اوپر آپ نے وہ software design کرنا ہے آپ کا جو external environment ہے کیا اس کے اوپر آپ depend کر رہے ہو یا نہیں کر رہے آپ کے پاس وہ staff جو ہے وہ موجود ہے جو کہ ان languages کے اوپر یا اس software کے اوپر proper طریقے سے کام کرے گا maintenance کی activity ہے جی IEEE provide a framework for executional maintenance process activity وہ کہتا ہے کہ اس کی activity کو cover کرنے کے لیے IEEE نے ایک پورا framework جو ہے وہ دیا ہو ہے تاکہ آپ proper طریقے سے اپنے software کو ہے جو ہے وہ ٹھیک کر سکو manage کر سکو maintain کر سکو it can be used to interactive manner and can be extended so the customized item and process can be included تمام کی تمام جو ہے process included ہے جیسے کہ دیکھیں identification and tracking analysis design implementation system testing accepting tag testing delivery اور then اس کے بعد آپ نے اس کی management cost جو ہے وہ نکال کے maintenance management cost کو نکال کے پھر آپ نے اب اس process کو اگر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو cost management ہے یا cost maintenance ہے وہ proper طریقے سے اپنی تمام activities کو دیکھتے ہوئے ہمارے software کے اندر جو ہے وہ پوری ہوں گی نیکس ہے جی ہمارے پاس these activities to go head in hand hand in hand with each of the following phase یعنی تمام phases کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس s ۔ . The new modules are coded with the help of the structure design created in the design step. Every programmer is expect to do unit test is parallel. System testing as the integration test is done among newly created module. Integration test is also carried out between new module and the system. Finally, the system is tested and hold following regressive testing procedure. Accepting testing. After testing the system internally, it is tested for the acceptance with the help of users. If at this state, user complained, some issues they are addressed or noted to address in the next iteration delivery. After the acceptance test, the system is developed. Deployed. Deployed all over the organization either by small updated package or fresh installation of the system. The final testing task placed at client end and after the software is delivered. Training facility is provided if required in addition to hard copy of the user manual. Maintenance management configuration management is an essential part of the safety. It is added with version control to control versions, semi versions and patch management. These are the main steps at the remaining function in the same time. The same steps have been used in the same process. Yes, the main part is the main part. ہے اور کسٹ کنفیقیشن میلیمنٹ کو دیکھا یہاں تک کسی سٹورڈ کا کوئی کوسچن ہے تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے جی کلیر ہو گیا سب کو اوکے اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیر